بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قلیم کیسرانی ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو جو عزت عطا فرمائی اس سے پہلے اس کا تصور نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ اکرام کے ساتھ نہایت عزت و احترام کا معاملہ فرماتے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے ایک نہایتی روشن اور تابناک واقعہ پیش خدمت ہے ناظرین حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر میں تشریف فرما تھے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھرا ہوا تھا حضرت جریر دروازے پر کھڑے ہو گئے انہیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں بائیں جانب دیکھا آپ کو بیٹھنے کی کوئی جگہ نظر نہ آئی تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اٹھائی اور اسے لپیٹ کر حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پھینک دی اور فرمایا اس کو بچا کر اس پر بیٹھ جاؤ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ چادر لے کر انہوں نے اس چادر پر بیٹھنے کی بجائے اپنے سینے سے لگا لی اور اسے چوم کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی آپ کا ایسے اکرام فرمائے جیسے آپ نے میرا اکرام فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس کسی قوم کا قابل احترام آدمی آئے تو تم اس کا اکرام کیا کرو سبان اللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو کس قدر عزت عطا فرماتے کہ آپ نے جب دیکھا کہ ان کے لئے بیٹھنے کے لئے کوئی جگہ نہیں تو آپ نے اپنی مبارک چادر ان کو عطا کی اور دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر تعظیم فرماتے تھے وہ بجائے اس کے ایک حضرت جریر اس چادر پر تشریف رکھتے انہوں نے چادر کو سینے سے لگایا اور چادر کو چوم کر رسول اللہ کی خدمت میں واپس کر دی ناظرین یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو اس قسم کے اسلامی واقعات کے لئے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ